دوستو میرا نام حرمید سنگھ ہے آج ہر جگہ ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ ہمارے جوان مرگے 42 جوان مرگے اور بہت ہی دکھ کی بات ہے اور ہر کوئی اس میں آکروش میں آ رہا ہے میں جس سے میں سب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بات سمجھ میں آیا تو آگے شیئر کر دینا یا آگے کنوے کر دینا میسیج نہیں تو کوئی بات نہیں چل تو ایسی رہا ہے یہ کشمیر میں نے ایک بائیس سال کے لڑکے نے مارا ہے ٹھیک ہے وہ یوت تھا تو یوت بھٹک گیا تو وہ کیوں بھٹکا کیونکہ وہ انیمپلوئیڈ تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا تو جو سرکارے کبھی بھی نہیں بتاتی سرکاری ٹیلی ویزن تو میڈیا کھر ہمارا ویسے ہی بھی کا ہوا ہے کشمیر میں نے ایک دھارہ دھارہ تین سو ستر تین سو ستر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ جیسے میں ڈیلی سے ہوں بومبے والے ملا آل آور انڈیا والے کہیں بھی ہم لوگ وہاں پہ کوئی زمین نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ہم وہاں پہ جا کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ارسپیکٹیو ڈائٹ کی کشمیری بندہ کہیں بھی انڈیا میں جا کے کچھ بھی کر سکتا ہے میں ٹرانسپورٹر ہوں اور میں نے کہیں ٹرانسپورٹر دیکھے کشمیری جو یہاں پہ عزت سے کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں اور میں کھون دن سے ڈیل کرتا ہوں and i have no issue with them very good they are doing good لیکن ہم وہاں پہ کچھ نہیں لے سکتے اسی طرح بڑی کمپنی جیسے ریلائنس ہے ادانی ہے امبانی ہے کوئی بھی ہے مطلب اس کے علاوہ اور بھی گودریج وغیرہ کوئی بھی کمپنی ہے وہ وہاں جا کے کوئی زمین نہیں لے سکتی کوئی پروجیکٹ نہیں شروع کر سکتی ٹھیک ہے اور اس لیے وہاں پہ ایسا کوئی ڈیولپنٹ والا کیس ہے ہی نہیں جوب ہے ہمارے نا ٹرک چلتے ہیں جب ہمارے ٹرک وہاں جاتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ بچے انہی پلوڑ بچے نہ وہاں ٹرکوں پہ بھی پتھر مارتے ہیں ہم ہر دوسرے چکر گاڑیوں میں شیشے ڈالواتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ we think this is a part of a game ہم ٹھیک ہے ہمیں پتہ لگ گیا ہمیں عادت ہے ٹھیک ہے کہ میری گاڑی ہے کشمیر بھی جاتی ہے لیکن جب ان کی گاڑی ہاتی ہے نا تو اگر روڈ پہ جیسے ڈلی میں کوئی مشاپ ہو جاتا نا تو ہم ان کو سپورٹ کرتے جا کے کہ نہیں یار یہ ڈیشنڈ فیل ہے کہ ڈیشنڈ فیل ہے کہ ڈیشنڈ کنٹری ڈیشنڈ کنٹری ڈیشنڈ کنٹری ڈیشنڈ کنٹری ڈیشنڈ آن لی تو ڈیشنڈ سپورٹ ڈیشن آف انڈیا ٹھیک ہے اب تین سو ستر میں یہ ہے کہ ایک تو وہاں کوئی چیز نہیں لے سکتے دوسرا انڈیا سے ہر چیز وہاں پہ جاتی ہے فری آپ کو پتہ کشمیر میں بجلی کا بل کتنا ہے پانی کا بل کتنا ستر ربے اسی ربے ساٹھ ربے ایک سو تیس ربے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے باسمتی چاول جو ایک سو بیس ربے کلو آپ کو یہاں ملتا ہے نا وہ وہاں پہ پانچ ربے کلو دس ربے کلو بیس ربے کلو سرکار دیتی ہے ایف سی آئی ہر چیز دیتی ہے بریانی وہ لوگ کھاتے نا کشمیری کش ہلدی میں انٹی بائٹی ہے ٹھیک ہے کرکیو میں جو کینسر جیسی بیماری سے بھی بچاتا ہمیں نہیں پتا ان کو بتا ہے باٹ آم ناٹ سین کی وہ دیار ڈیفرنٹ ٹھیک ہے ہمارے جیسے ہی ہیں لیکن ہلدی کہاں پیدا ہوتی ہے گنٹور میں ساؤتھ میں ٹھیک ہے مرچی کا پیدا ہوتی ہے ورنگل میں ٹھیک ہے کشمیری کہاں پیدا ہوتی ہے سانگلی میں مہراشتر میں ٹھیک ہے کھوپرا کھاتے ہیں ناریل کا ٹپٹور میں بینگلوڑ سے آگے ٹپٹ ہوتا ہے اور آگے جا کے ہم لوگ اس کو وہاں دلی میں آتا ہے دلی سے ہم اس کو آگے جمو بھیجتے جو آگے کشمیر میں سارے سپریڈ ہوتا ہے دھندہ ایسی چلتا ہے باسمتی چاول ایم پی میں پیدا ہو رہا ہے ہریانہ میں پیوہ کیتھل چیک کا ہر جگہ پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو آگے کشمیر بھیج رہے ہیں کشمیر سے آگے وہ افغانستان تک جا رہا ہے وہاں مشفر آباد ٹھیک ہے اور ان کی بریانی کھا رہے ہیں باسمتی چا اول ہمارا ہے ہم اگاتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو یہ سب کیا ہو رہا ہے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ملاب مانا سرکار کہتے ہیں دھارہ 377 نہ نہ رو بنا گئے تھے اس سے لیجٹی میٹ پالسی کی وی کانٹ انٹروین ان دیر ریجن دیر پارٹ آف کنٹری کرنسی ہماری چلتی ہے سب کچھ ہمارا چلتا ہے پاکستان کی نہیں چلتی پاکستان ان کو ایف سی آئی نہیں دیتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو کی مسلمان نے نہیں مارا کئی لوگ اب اس سیاسی گیم کھیلیں گے ڈرامے بجی کریں گے کہ مسلمان نے مار دیا یہ کر دیا مسلمان نے نہیں مارا آنی ایمپلائیڈ یوتھ نہیں مارا وہ یوتھ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ایمپلائیمنٹ کیوں نہیں جنریٹ کرنی وہاں پہ آپ کو پتا لکھنپور بارڈر ہے جیسے ہمارا بارڈر ہے نام کشمیر جاتے ہیں انٹر کرتے ہیں جگاتی ہے لکھنپور لکھنپور بارڈر میں اگر آپ انڈیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی گوڈز بھیج رہے ہو نا ٹھیک ہے تو تو آپ کو ایک رپے پر کلو ٹول دینا پڑتا ہے ایک طریقے کا سرکاری ٹیکس ہے پرائیوٹ ملک ڈلی سے اگر میں کنیا کماری تک بھی کوئی مال بھیج رہا ہے اور پچیس ٹیٹ آ رہی ہے کوئی بھی ایک پیسہ نہیں لے گا کشمیر میں جیسے آپ کچھ مال بھیجتے ہیں وہ ایک رپے پر کلو سو رپے کنٹل ایک ٹن کا ایک ہیار پندرہ ٹن کا پندرہ ہیار اور ہزاروں لاکھوں ٹن مال روز جا رہا ہے اور اس کا وہ ٹیکس لے رہے ہیں ٹ جب وہ بندے کام ہی نہیں کریں گے تو کھانی دماغ تو ویسی شیطان کا گھر ہوتا ہے تمہاری پولیسی گلاتا ہے ان کو کام دو نا کھول دو دروازے سالے کیا کر لیں گے پچیس سو جوان جا رہے تھے ٹھیک ہے پچیس سو جوانوں کا آپ کو پتہ کونوائی کا کتنا کروڑوں خرچہ ہوتا ہے ٹیکس ہم لوگ دے رہے ہیں دن رات مرا کے انڈیا کے ڈلی کے یوتھ کو بولو پتھر مارے اب یہ کہاں جار ان کے بعد ٹائم نہیں ہے سویرے گڑگاؤں جا رہے ہیں ڈرڈہ جا رہے ہیں جب کے لیے شام کو آ رہے ہیں گیارہ بجے اپنے بچے پا لیں گے پتھن ماریں گے ان کو کھانے کی دکت ہے نا ہر چیز کی دکت ہے اب سمارٹ فون کشمیریوں کے پاس بھی ہے کشمیری گندہ نہیں ہے لیکن انیمپلائیمنٹ گندی ہے جو محول بنا رکھا وہ گندہ ان کو ایمپلائیمنٹ کیوں نہیں دیتے آپ ان کو بولو نا کہ فائٹ کرو جیسے ہم لوگ فائٹ کرتے ہیں بزنس میں کمپیٹیشن ہے ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے ہر ایک سے دس بندوں سے میں چلو کسی کمپری کا نام نہیں لیتا دس بندوں سے میں کمپیٹیشن کرتا ہوں روز مرتے ہیں روز جاتے ہیں روز کھوک ہوتے ہیں ان کو محنت کرنی ہی نہیں ستر پہ بھیلی کا بھیلی آپ ہے تین یار چار یار دس ہزار پندرہ یار دلی میں گھروں کا بھیلی آپ بومبے میں کروڑا روز پہ میں اتنی چی کھولی ملتی ہے فیسیلٹی تو آپ نے خود دے رکھی ہے کیوں دے رکھی ہے فیسیلٹی یار ان کو ایکوال سیٹس دو نا ان کو لے کے چلو کہ ہاں بھی ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ سارے چل رہے ہیں آپ کو بھی چلنا پڑے گا تو روٹ کاؤز یہ ہے کہ دھارہ تین سو ستر ختم کرو جب تک یہ دھارہ ختم نہیں ہوگی ایسی چلتا رہے گا خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے جب تک ان کا دماغ ڈیورٹ نہیں ہوگا یوت کا ان کو نوکلی نہیں ملے گی ایمپلائمنٹ نہیں ملے گی وہ بس ایسی پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار اس بچے کو کیا پتا اس کو دی ہوگا کسی نے پچاس لاکھ رہے دے دیں گے تجھے اس کو بتا میں ساری عمر میں پچاس لاکھ نہیں کمانا دے دیں گے پچاس لاکھ رہے جا آپ خود بھی مر جاؤ لوگوں کو بھی مار دیں تو سرکار کی پالسی گلاتا ہے نیرو ویرو چلے گئے اب ویسے بھی نیرو جنہ کسی کی عجت نہیں کر رہے اس پر جو کی بنا رہے ہو تو ان کی پالسی کو لے کے مت کرو بچے جس کے مر رہے ہیں نا ان کو پتا دینہ نگر کا وہ جو لڑکا مرا وہ میرے کافی جان کا رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی اس کا میں کوئی سب کا یوپی میں ایک ہے میرا ڈرائیوئر ہے اس کے چاچے کا لڑکا کہتا باہو جی چھٹی جاؤں میں اسے مرسے تو کیا پوچھنا بچارہ چلی گیا ڈیڈ بوڈی کے کہتا ہے بھائی انتیم درشن کر رہا ہوں تو پورا دیش ہے لگیا لیکن سرکاریں ابھی بھی اپنی سیاسی روٹی سے کری ہیں تو دوستو یہ دارہ تین سو ستر ختم ہونی چیئے یہ ایک میسج آگے سپریڈ کر دو اگر سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے میں تو چلتا تو یوں ہی رہے گا تینکیو